برطانوی شہزادہ اور شہزادی کی پاکستان آمد کے بعد ہالینڈ کی ملکہ کوئین میکسیما نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہالینڈ کے شاہی ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملکہ میکسیما پچیس نومبر سے ستائیس نومبر تک پاکستان کا دورہ کریں گی اسلامباد میں ایک اور نئے شاہی مہمان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ملکہ میکسیما قوام متحدہ کی خصوصی ترجمان برائے مالیاتی ترقی کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں ملکہ کے دورے کا مقصد پاکستان کے لیے مالیاتی ترقی کرزوں کی فرامی اور اس سے متعلق دیگر منصوبوں پر بات چیت اور مزید آسانیہ پیدا کرنا ہے یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ملکہ میکسیما پاکستان کی دعوت پر یہ دورہ کر رہی ہیں ملکہ میکسیما اپنے دورے کے دوران پاکستانی خواتین کو فنانشل صرف سے اگائی کی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہیں آلینڈ کی جانب سے جاری ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف سات فیصد خواتین ہی بینک میں ایکاؤنٹ رکھتی ہیں اپنے دورے کے دوران ملکہ وزیراعظم عمران خان اسٹیٹ بینک سربراہ مشیر خزانہ اور نادرہ کے چیرمن سے ملاقاتے کریں گی واضح رہے کہ استقل برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ نے چودہ سے اٹھارہ توبر تک پاکستان کا دورہ کیا اس دوران جوڑے نے لاہور چترال سمیت کئی مقامات کا دورہ کیا کامیاب دورے کے دوران شاہی مہمانوں نے صدر مملکت عارف الوی وزیراعظم عمران خان سمیت بختلف عدداروں سے ملاقاتے کی ان کے عزاز میں زورانہ بھی دیا گیا دورے کے پہلے حصے میں شاہی جوڑا اسلامباد کے سکول پہنچا جہاں وہ عملے اور بچوں کے ساتھ گھل مل گیا پاکستان کی جانب سے شاندار استقبال اور مہمان نوازی کو برطانوی ہائی کمیشنر اور شاہی جوڑے کی جانب سے خوب سرہا گیا موسیقی